ناظرین گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ایک تو ای آر وائی کی نشریات پورے ملک میں بند کر دی گئی ہیں اور یہ پیمبرہ کے احکامات کی روشنی میں تمام کیبل آپٹیٹرز نے پاکستان بھر میں ای آر وائی کی نشریات کو گزشتہ شب سے بند کر رکھا ہے جبکہ دوسری طرف جومِ آشور کے موقع پر اسلام آباد میں عمران خان کی رائش کا بنی گالا کے باہر بنی گالا چوک میں عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو اسلام آباد پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے اہلکانوں نے گریفتار کر لیا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان پر سنگین الزامات ہیں اور اس میں غداری کے مقدمات کی بات کی جا رہی ہے ریاستی اداروں کے اندر بغاوت یا ان کے ملازمین کو ہائی کمان کے خلاف اکسانے کا بیان بھی بیان کیا جا رہا ہے لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں وزیر داخلہ پاکستان رانہ سناولہ صاحب نے فوری طور کی اوپر چوب اس کی اوپر تفسرہ کیا ہے انہوں نے کھایا کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ شہباز گل کو کس معاملے میں گریفتار کیا گیا ہے تہم ایک روز پہلے ایف آئی اے کے ڈی جی سائبر کرائم ونگ کی سرورائی میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی جو سائبر کرائم کے حوالے سے اور جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی اس کے حوالے سے اس کو تحقیقات کا ٹاسٹ دیا گیا تھا اور ابھی جو پولس ذرائع ہیں ان کے مطابق شہباز گل صاحب کو جو میڈیا پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے اندر جو جونئر اہلکار ہیں ان کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھاوت کے زمرے میں آتا ہے ابھی جب بازابتہ طور کی اوپر مقدمہ درج ہو کے اس کی اناؤسمنٹ ہوگی تو پھر مزید تفصیلات سامنے آئیں گی کونسی تاظرات پاکستان یا سرائبر ایکٹ یا پیکا ایکٹ یا کس قانون کے تحت کیا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس پر بات کی جائے گی لیکن ابتدائی طور کی اوپر جو معلومات ہیں جن کی تصدیق بھی کی پولیس حقام نے اسلامباد انتظامیہ نے کہ شہباز گل کو اسلامباد کے بنی گالا چوک سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بنی گالا جا رہے تھے ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے ان کے جو ساتھ ان کے اسسسٹنٹ تھے ان کی اوپر بھی تشدد کیا گیا ان کی گردن پہ دونوں جانب نشانات دیکھے جا سکتے ہیں ان کی جو کپڑے ہیں وہ بھی پھاڑے گے اس کا مطلب ہے دھکم پیل بھی یہاں پر ہوئی لیکن سارے بات اہم اس کے اندر دو تین بڑے اہم سوالات ہیں پہلی بات تو یہ کہ کانسٹویشن آف پاکستان ہم اے ایر وائی کی بندش کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کہ آرٹیکل نائنٹین کیا کہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورڈ یا آلہ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں وہ اس سلسلے میں کیا احکامات دے رہے ہیں پیمرا کو اور کیبل آپریٹرز کو بھی کہ اداروں کی بندش کے لیے کیا طریقے کار کیا میکنزم ہونا چاہیے اس پر بات چیت کریں گے اور دوسری بات پھر شہباز گل صاحب کے معاملے میں کہ جو آرٹیکل نائنٹین آزادی اظہار کیا قدغنے لگاتا ہے کیا لیمٹس ہوتی ہیں کن لیمٹس کو کراس نہیں کرنا چاہیے اور پیکا ایکٹ کے تناظر میں ہی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں محسن بیک کے خلاف مقدمات درج ہوا اور پھر اس دورے حکومت میں اس سے پہلے عرشہ شریعت عمران ریاض صابر شاکر سمی ابراہیم اور دیگر جنرلسٹوں کے خلاف بھی مقدمات درج ہوئے تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا واضح احکامات جاری کیے تھے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جو سرکاری اگر گل صاحب پر یہ الزام ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کو یا ریاستی داروں کے ملازمین کو ہائی کمانز کے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے جب سرکاری افسروں سے خطاب کیا تھا تو اس میں کیا ڈیریکشنز دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اس زمن میں کیا ہیں اور پھر پاکستان کے آئین اور قوانین کے اندر جو سرکاری ملازمین کے لیے ایس او پیز بنائے گئے ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے اور تیسری بات کہ یہ ساری جو ہیپ ہیزرٹ میں یومِ آشور ہے تمام قومی ریاستی اداروں میں چھٹیے ہیں ان حالات کے اندر یہ معاملات کو اس طرح سے بگاڑنا یا اس طرح سے کاروائی کرنا اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور ان کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ بہت دو اہم سوال ہے ان کی اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے سب سے پہلے آرٹیکل نائنٹین کانسٹویشن آف پاکستان کا بڑے واضح ہے یہ آزادی اظہار کی ذرائع ابلاغ کو آزادی اظہار کی ہر طرح کی آزادی دیتا ہے لیکن قانونی قدغنوں کے اندر اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام کی عظمت کے خلاف پاکستان کی قومی سلامتی اور یکجیتی کے خلاف امن و آمہ کے خلاف عدلیہ کے خلاف قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اور دوست ممالک کے خلاف جو ہے ایسی بات نہیں لکھی جائے گی بولی جائے گی دکھائی جائے گی جس سے تلقات خراب ہوتے ہوں تو یہ قدغنیں لگا دی گئی ہیں اس سے ہٹ کر آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کوئی بھی ویجل دکھا سکتے ہیں کوئی بھی بات سنا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں یہ بڑی چیز واضح ہے اب بانی پاکستان قائد عظم حمد علی جناہ نے جب پاکستان کی سیول بیوروکریسی کو خطاب کیا تھا تو اس میں بڑے واضح طور کی اوپر کہا تھا کہ وہ قانون اور آئین کے پابند ہیں اور انہوں نے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے اور وہ کوئی بھی غیر قانونی احکامات اگر ان کو کوئی دیتا ہے تو وہ اس کو قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کو نہ تسلیم کریں اور صرف قانون کی بالہ دستی کے لیے کام کریں عوام کی فلا بہبود کے لیے کام کریں یہی سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے موجود ہیں جس میں آلہ سیول بیوروکریسی نے جب یہ کہا کہ ہمیں احکامات اوپر سے ملے تھے تو ہم نے ایسا کیا تو پھر عدالت عظمہ نے ہائی کورٹس نے ایسے افسروں سے سوالات کیے کہ کیا قانون اور آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں آپ کے دارے اختیار میں ہے تو ایسی صورت میں آلہ عدلیہ کے فیصلے موجود ہیں کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اگر اس کو ہائی کمان یا اس کے وزراء جو ہے کہ وہ یا پلٹیکل لیڈرشپ ایسے احکامات دیتی ہے جو قانون اور آئین کے منافع ہیں تو وہ پابند نہیں ہیں کہ ان پر عمل درامت کریں وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے کنارہ کشی کر سکتے ہیں اور ان کو آلہ عدلیہ اور قانون اس کا تحفظ فرام کرے گا اگر یہی بات مناسب طریقے پہ اگر میڈیا پہ کہی جائے تو اس میں کوئی ایسی غیر آئینی یا بغاوت کی یا غداری کی بھول نہیں آتی لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہم ہمارے ریاستی ادارے ہمارے قومی ادارے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے اس قسم کی سرگرمیاں کرتے رہتے ہیں اب اگر اس سارے معاملے کو ای آر وائی کی بندش کو یا شہباز گل کی گرفتاری کو دیکھیں وقت کا تحین چھٹیوں کے دوران یومِ آشورہ کے دوران اور اس قسم کی کاروائی سے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے سے پلاننگ کی گئی تھی اس کے اندر انٹینشنز جو ہیں وہ پلٹیکلی موٹیویٹیڈ انٹینشنز نظر آتی ہیں اگر اس قسم کی گرفتاری مطلوب تھی اور ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے یا کچھ بھی معاملہ کرنا ہے آپ بغیر تفتیش کے بغیر تحقیق کے آپ بغیر موقع دیئے کہ نہیں ایسا کریں گے نیپ قانون کے اندر ابھی ریسنٹلی اسی حکومت نے ترامیم کی گئے ہیں لیکن خود اسی ملک کے قوانین کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے شہباز گل صاحب کو آپ شوکاس نوٹس دیتے آپ ان کو طلب کرتے آپ ان کو سوالات دیتے ان کے جوابات پوچھتے تسلی وقت جواب نہ ہوتے آپ بطل کا جو عدالتی فورم ہے اس سے رجوع کر کے ان کے آرس ورنٹ لیتے ان کو گرفتار کرتے ان کے خلاف وقدمہ چلاتے تو شاید کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا لیکن اس طریقے سے کہ یومیں آشور ہو چھٹییں ہوں تمام عدالتیں اور ہر طرف سے بندشیں ہوں اور پھر آپ ٹی وی چینلز کی نشریات بھی بند کر دیں اور پھر آپ گرفتاریاں بھی کر لیں اور سمجھیں کہ شاید اب عدالتیں نہیں ہیں تو کم از کم دو دن ان کو خوب رگڑا لگانا ہے یا دو دن اپنے انا کی یا دل کی تسکین کرنی ہے تو میرا خیال ہے یہ قانون کے ساتھ آئین کے ساتھ ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی اب اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں مقاصد اپیرنٹلی جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف کمپین کی گئی ریاستی اداروں کے اندر بغاوت پیدا کرنے کوشش کی گئی ریاستی اداروں کے ملازمین کو اکسانے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنی ہائی کمانز کے خلاف جو ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں ڈیفینٹلی اگر ایسا ہے سازش ہے اس قسم کی کاروائی ہے تو قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے لیکن کیونکہ قانون کی مطابق کاروائی بھی نہیں کی جا رہی اس لیے یہ غالب گمان یہ ہے کہ اس کے اندر سیاسی مقاصد ہیں اور جو آنے والے دنوں کی اندر ایک سیاسی تحریک وفاقی حکومت کے خلاف شروع ہونے جا رہی ہے پنجاب سے خیبر پختونخواہ سے کشمیر سے گلگت پلتستان سے اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے اس قسم کی حکمتیں استعمال کیا جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے تیرہ چودہ اگرس کی درمیانی شب اسلامباد میں جلسے کا اعلان کیا تھا اس دوسری طرف اسلامباد کے اندر جس قسم کی پلیننگ کیا رہی تھی اور پھر تحریک لبیک کو بھی این اسی روز فیضاباد کے اوپر لا کھڑا کرنے کی جو کوشش کی گئی اس کے تناظر میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے کسی بڑے تصادم سے بیشنے کے لیے لاہور میں اپنے جلسہ منتقل کر دیا لیکن اس کے باوجود اس قسم کی کاروائی شاید عوام کو اشتیال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی منظم سازش کے تحت سیاسی جماعت اور کارکن کو افواجے پاکستان کے ساتھ لڑانے یا ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ان واقعات سے بھی اسی سازش کی بو آ رہی ہے اور بدقسمتی سے ہماری وفاقی حکومت وفاقی ادارے اور ہماری وفاقی حکومت کی جو جماعتیں ہیں سیاسی یہ سارے ان کے جو ڈانڈے ہیں ان کے تانے بانے ان کی جو پلاننگ ہیں ان کے ساتھ ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اداروں کی ساکھ ہو چاہے وہ عوام کا اداروں کی اوپر اعتبار ہو وہ کھو دیتے ہیں اس قسم کی کاروائیوں سے اور پھر اس قسم کی کاروائیوں سے گلی محلے کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کشیدگی ہو سکتا ہے خون خرابہ ہو سکتا ہے جو کسی بھی طور کی اوپر کسی بھی ملک کے لیے حکومت کے لیے ریاست کے لیے ریاستی اداروں کے لیے عوام کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس لیے اس قسم کی کاروائیوں سے ہر ادارے ہر فرد ہر جماعت کو گریز کرنا چاہیے یہی ملک اور قوم کے لیے بہترین مفاد میں ہوگا